بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی حسد کی بیماری اس قدر اگر بڑھ جائے اور آپ اس سے کنٹرول نہ کریں اس کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہ کریں آپ موت تک جا سکتے ہیں حسد اتنی بڑی چیز ہے حسد ہے کیا حسد یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت اللہ نے اس کو دی ہے اور آپ سے وہ نعمت برداشت نہیں ہوتی آپ جب دیکھتے ہیں اس کے پاس وہ نعمت آپ کے حالت تبدیل ہو جاتی ہے آپ کے احساسات تبدیل ہو جاتے ہیں آپ کی طبیعت میں ایک تبدیل ہی آ جاتی ہے خب یہ حسد ہے کسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت دیکھ کر اپنی حالت تبدیل کر لینا یہ حسد ہے خب راہ حل کیا ہے راہ حل یہ ہے حسد کی بیماری سے چھٹکارے کا علاج یہ ہے کہ آپ دعا کریں کس کے لیے جس شخص کے بارے میں آپ کو حسد ہو رہا ہے اور جس چیز کے بارے میں آپ کو حسد ہو رہا ہے اس چیز میں برکت اور اس چیز میں ترقی کے لیے اس کو دعا کریں آپ مثلا اگر کوئی انسان کاروبار میں ترقی کر رہا ہے آپ کے وجود میں اس کے بارے میں حسد آ رہا ہے آپ حسودی بن رہے ہیں اس کے کاروبار کی ترقی دیکھ کر آپ دعا کریں کیا مطلب دعا کریں کہ خدا یا اس کے کاروبار میں اور ترقی عطا فرما پروردگار اس کے کاروبار کے اندر اور وسط عطا فرما اس سے کیا ہوگا اس سے اس کا کاروبار بڑھے یا نہ بڑھے اس کے کاروبار میں ترقی آئے یا نہ آئے آپ کا حسد ختم ہو جائے گا آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے آپ کی حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی اگر آپ اس شخص کے بارے میں دعا کرنے لگ جائیں جس کے بارے میں آپ کو حسد ہو رہا ہے اور آپ کو حسد کی بیماری ختم ہو جائے گا محت